اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے تو سائکہ ویس آج آپ لوگ کے ساتھ شاندار مزے دار بہت ہی سوفٹ اور جوسی گلاب جامن کی ریسپی شیئر کرنے والی ہے تو گلاب جامن کو ہم نے منٹو میں تیار کرنا ہے جٹ بٹ میں تیار کرنا ہے آپ نے فل ویڈیو کو دیکھنا ہے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیا کریں اور لائک کر لیا کریں ٹھیک ہے میں نے چھے عدد بریڈ کے پیسیز لیے ہیں چھے عدد لیے ہیں سمال والی یہ بریڈ ہے میڈیم اور لارج یہ تین سائز میں ہوتی ہے لیکن میں نے سمال والی لیے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے چھے پیسیز لیے ہیں اب اس کو سائیڈز کو کاٹ دوں گی جو سائیڈ ہوتی ہیں وہ نکال لیں گے صرف اندر والا جو سوفٹ حصہ ہے میں نے وہی یوز کرنا ہے گلاب جمر بنانے میں تو یہ بریڈ کرم اس طرح سارے سائیڈ والی اتار لینی ہے اس کو یہ دیکھیں بس اس طرح کا جو حصہ ہے نا سوفٹ والا اس کو ہی ہم رکھیں گے یوز کریں گے اس ریسپی میں تو سائیڈ ہم نے اتارنی ہے نا اس کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا یہ سائیڈ کو بریڈ کرمز بنالیں کوئی بھی چیز جب ہم فرائی کرتے ہیں تو تب ہمیں بریڈ کرم کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہمارے بہت کام آ جاتے ہیں ان کو ضائع مت کریں ٹھیک ہے اور اب اس کے ہم پیسیز کر لیں گ چھوٹے چھوٹے یہ میری تازہ بریڈ تھی میں نے منگوائی تو بہت سوفٹ ہے اگر آپ کے پاس ایک دو دن کی پڑی ہوئی بریڈ ہو فریج میں پڑی ہو تو اس کو آپ صرف تھرٹی سیکنڈ کے لیے اوون میں رکھیں تو وہ بلکل تازہ اور فریش ہو جائے گی پھر آپ نے اس طرح سے اوون میں رکھ کے یوز کر لینی ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس میں خوشک دودھ جو ہے وہ ڈال رہی ہوں نیڈو ڈال رہی ہیں یا دوسرا ایوری ڈے جو بھی آپ جس کا بھی ذائقہ آپ کو پسند ہے آپ آپ وہ ڈال لیں تقریباً چھے پیسیز میں میں نے پونا کا خوشک دودھ کا ڈالا ہے اور اب ان دونوں چیزوں کو لیکورڈ دودھ جو ہم عام گھروں پہ یوز کرتے ہیں بوائل کیا ہوا وہ دودھ ڈالوں گی ہلکا ہلکا اور اس کو گوننا شروع کر لیں گے ہم نے اس کی بہت اچھی سی ڈو تیار کرنی ہے ٹھیک ہے ایک ہی دفعہ زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہمارے یہ زیادہ نہ لیکورڈ ہو جائے ہم نے اس کی ڈو بہترین سی تیار کرنی ہے تو تھوڑا تھوڑا دودھ یوز کریں گے اور ساتھ اس کو گونتے جائیں گے اور بہترین سی ڈو تیار کر لیں گے گلاب جامن کے لیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھی اور شاندہ سی ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے اس کو رکھتے ہیں ہم سائیڈ پہ ہاتھوں کے ساتھ تھوڑی چپک رہی ہے کوئی بات نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں اس کو رہنے دیں خیرہ یہ ہو جاتا ہے ایسا تو اب ہم شیرہ تیار کر رہے ہیں یہ میرا برتن تھوڑا بڑا ہے تو خیر ہے میرے پاس یہی ایویلیبل تھا میں نے ایک کپ اس میں چینی ڈالی ہے اور ایک کپ پانی ڈال کر ساتھ میں دو الائچی ڈال دی ٹھیک ہے اس شیرے کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں جب تک میرے ادھر بال کو شیپ دینی ہے اور فرائی کرنا ہے گلاب جامن کو تب تک یہ شیرہ بھی تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ادھر ہم شیپ دیتے ہیں شیپ کیس طرح سے دینی ہے پہلے ہاتھ میں تھوڑا سا آئل یا پھر کوئی گھی لگا لینا ہے تاکہ چپکے نہیں اب ہاتھ کے ساتھ اور بہترین سی شیپ آ جائے یہ دیکھیں گلاب جامن کی شیپ دیکھیں جتنی چھوٹی ہوگی نا گلاب جامن اتنی ہی اچھی لگے گی یہ بہت ایک ہی دفعہ موہ میں چلی جاتی ہے گھل جاتی ہے موہ میں بہت سافٹ بنتی ہے بہت شاندار تو بس ہم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے اس کی شیپ دے لینی ہے گلاب جامن کے ماشاءاللہ پوری تھرٹی گلاب جامن بنی ہیں چھے پیسی سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیس سے ہمارے پانچ گلاب جامن بن نہیں ہیں بریڈ کے ایک پیس سے پانچ گلاب جامن تیار ہوئی ہیں آئل گرم کیا اور اس میں میں نے شیپ دی ہوئی گلاب جامن کو فرائے کرنے کے لیے ڈال دیا تو یہ میں ایک ایک کر کے ڈال رہی تھی جب تک میں نے ساری ڈالنی اس میں تو تب تک یہ تھوڑی نیچے چپکنا شروع ہو گئی تھی آپ نے کیا کرنا ہے اتنی ہی اس میں ڈالنی ہے جتنی آپ سنبھال سکتے ہیں اور اس کو فوراں ہلانا شروع کر دینا ہے تاکہ یہ نیچے جمعے نہیں یہ تھوڑی سی جمنا شروع ہو گئی تھی جب میں ایک ایک کر کے ڈالتی گئی تو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اور تھوڑی سی جم گئی اب آپ کو میں دوسری دفعہ جو فرائے کر رہی ہوں باقی والی نا وہ بھی آپ لوگوں کو چیک کرواؤں گی ساتھ ساتھ رہیے گا وہ چیک کرواؤں گی بعد میں فوراں ہلانا شروع کر دی تو کتنی اچھی وہ رہ گئی اس میں بلکل ایک جیسا کلر آیا تھا اور بلکل بھی یہ نہیں اس طرح سے چپکی نہیں تھی جیسے یہ پہلی دفعہ میں فرائے کرنے میں تھوڑی سی ساتھ چپ گئی تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی اور گولڈن براؤن ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں ان کو نکال لیتی ہوں اور ادھر دوسری سائیڈ پہ شیرہ بھی تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اس شیرے میں وہ جو نکال لی ہیں میں نے پہلی دفعہ ایک دفعہ فرائے کر لی ہیں آدھی تو وہ اس میں ڈال دیتی ہوں اب اس کو ہلا دیتے ہیں اچھی طرح تاکہ یہ شیرہ ان سب کے ساتھ ایک جیسا لگ جائے تو بہت شاندار مزیدار سوفٹ سی ہیں کیسی لگی ہے آپ کو میری ویڈیو پلیز ضرور لائک کر دیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں دیکھیں اب میں دوسری دفعہ والی آپ کو دکھا رہی ہوں جو دوبارہ میں نے آئل گرم میں ڈالی اور بلکل ساتھ ہی ہلانا شروع کر دیا تو یہ دیکھیں بلکل یکسا کلر آیا ہے بلکل ایک جیسا نہ کہیں سے زیادہ ڈارک ہے نہ کہیں سے لائٹ ہے اور اس طرح حلاتے رہنے سے بہت اچھا آپ کا کلر آ جائے گا بہت اچھی ایک جیسی بلکل گولڈن ہو جائیں گی اور وہ بھی میں نے نکال کر ساری شیرے میں ڈال دی یہ برطن تھوڑا بڑا ہے اس میں شیرہ کم لگتا ہے لیکن میں آپ کو باول میں ڈال کر دکھاتی ہوں میری گلاب جامن کے لئے اتنا شیرہ کافی ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ بہت مزیدار جوسی اور بہت سوفٹ گلاب جامن بنی ہے تو آپ نے اس وڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے آگے شیئر کرنا ہے اپنے فرینڈز میں فیملی میمبرز میں تو اس کی سوفٹنس میں آپ کو چیک کرواتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ تو آپ ایک دفعہ ضرور اس ریسپی کو گھر پہ ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور سائکا ویس کو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اور ماشاءاللہ یہ گلاب جامن کتنی شاندار ہیں کتنی سوفٹ ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے رائے بھی میرے ساتھ شیئر کیا کیجئے اگر آپ کے پاس کوئی ریسپی ہے کوئی نیو چیز ہے تو وہ بھی سائکا ویس کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ میں آپ کی ویڈیوز کو آپ کی ریسپی کو بھی سامنے سکرین پر لے کر آوں گی تو ماشاءاللہ لک دیکھیں گلاب یامن کی یہاں پہ لائک تو بنتا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری خوبصورت یمی ہیں یہ دیکھنے میں لک جتنی پیاری ہے کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہیں تو سائکا ویس کو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا